السلام علیکم کیا جائے چاہلے والکم بیک پر ویڈیو امید ہے آپ ٹھک ٹاک ہوں گے واللہ آپ نے تھملین میں تو دیکھ لیا ہوگا آئی فون کی وجہ سے ہماری لڑائی اور یہ ہے یہ لڑائی اور ہے میری اور میرے بیش پرینٹ کی جو یہ جرک ہوتا ہے یہ پورا ہے میرے پاس آئی فون ہوتی میں تیرے سے اچھے کلچس نکالتا اور میں ویڈیو فوریو پر ہوتی ہے تیرے ویوز اس لیے نہیں آتے کیونکہ تیرے کلچس اچھے نہیں ہیں اس لئے بندے تیرے کو ریسپونس نہیں دکھاتے واللہ آپ کو میرے کلچس اچھے نہیں لگتے تو کمیڈ میں بتا دو میں اپنی گیم اور امپروف کروں اور آپ کے لئے بہت ہیوی کلچس لے کے ہوں واللہ برو دوزار تئیس میں تو آپ نے ریسپونس نہیں نکال لیکن دوزار چوبیس میں میرے ٹین کے سبسکرائبر تو میرا گول ہے کمپلیٹ کروا دینا واللہ میرے کو پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے کل کر رہا ہوں میں اپنے ہوشوں میں نہیں تھا بس کل کرتا جا رہا کیونکہ رات کے تین بجرے سے میرے کو نیند سکتا ہی ہوئی تھی اور یہ نہیں بھی پتہ ہی نہیں کیا میرے بھو رہے تھے واللہ یار یہ کلچ ہو گیا کمپلیٹ تو بڑھتے ہیں انگلے کلچ کی طرف واللہ اس کلچ میں میرے کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے واللہ یہ اس گیم کی وہ تھی بھی اسکارڈ ہوتے ہیں جیسے میں اس ٹیم کے تین بندے نو کرتا اور چوتھا بندہ میرے کو ایک امو مار کے فینش کر دیتا ہے واللہ ادھر تین بندے ہوتے میں ایک بندہ گاڑی سے نو کرتا ہوں اور ادھر میرا ریفیلکس کے کرنا ہوں واللہ ادھر مجھے پتہ نہیں ہوتا میرے دونوں ٹیم میں نو کرتا ہوں اور میں گھڑنے کرنے کوشی کرتا ہوں ایک بندہ سامنے سے انگلتا ہے یار میں فائر ہی نہیں دینا واللہ کیسا لگا ریفیلکس تو بڑھتے ہیں اگلے کلچ کی طرف واللہ ادھر پہلے ایک فوڈیسٹ ہے جیسے میں اوپر جاتا ہوں میرے ہارٹ اٹیک ہونے سے بچ جاتا ہے یار ادھر دو بندے کیمپنگ کر کے بیٹھے ہیں اور تیسرا بندہ سامنے ہوتا ہے جیسے میں ادھر آتا ہوں ہی لگانے کوشی کرتا ہوں ایک بندہ میرے پر پوش کر لیتا ہے واللہ اس کو انتھی دن بجا دیتے ہیں اور میں جلدی سے پوش کرتا ہوں کیونکہ اوپر ایک بندہ ہے اور ایک بندہ نیچے کیمپنگ کر کے بیٹھا ہوا ہے میں جیسے ہی پوش کرتا ہوں میرا ٹیمیٹ آ کے سارا کام بھی خراب کر دیتا ہے میرا بندہ ادھر گلیچ ہو جاتا ہے دیکھنا ادھر اٹھک رہا ہے میرا بندہ پھر میں یہ بولتا ہوں کہ پوش کرتے جو بھی ہوگا اچھے کے لوگا ناڑک اچھے کے لوگا ٹینشن نہیں لینے بابا جی واللہ جیسے ہی میں اس کو نو کرتا ہوں میرا کو نیچے فوٹیسٹری آو جاتا ہے کہ کیمپنگ کر رہا ہے ادھر ویکٹر چاچے اس کو جلدی سے جا کے ونیوی تھری اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں واللہ یہ ونیوی تھری ہو گیا کمپلیٹ تو بڑھتے ہیں اگلے کلیچ کی طرف واللہ یہ آپ کا بھائی جیسے ہی دو بندے نو کرتا ہے دو بندے نیچے ہوتا ہے جلدی سے انہوں پر پوش کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے نیوی سے مرنا جائے واللہ یہ جیسے ہی میں اس کو نو کرتا ہوں میں اوپر آ جاتا ہوں کیونکہ اس کا تیسرا نیوی ادھر کیمپ کر رہا ہوتا ہے جلدی سے پوش کرتے ہیں واللہ یہ اچھے ایڈ فرم یوز کرنے کا ایک ہی اچھا ترک ہے آپ کو فوٹیسٹی پرفیکٹ آتے ہیں واللہ یہ ادھر اس کے لئے آپ پتہ نہیں کیا نام رکھے پبجر انہوں کا میرا کلیچ انجوئے کرو اور انہوں میں کو تو فل اٹیک آجاتا ہے واللہ یہ میں ادھر اسی ہیوی کیمپنگ لگا کے بیٹھا ہوں دا انہوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہاں سے آیا کہاں سے گئے واللہ جب میرے پاس گھنے ہوتی ہیں میں ویکٹر چاچا سے بہت بڑا کیمپر بن جاتا ہوں یار اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا کہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا اس کیم کا چوتھا بندہ یہ رہا واللہ یہ فرمی نے آپ کو اچھی سیچوئیشن دکھا کے آپ کو کلیچ دکھا دیا کیمپنگ کرتے تو بڑھتے ہیں اگلے کلیچ کی طرف واللہ آپ نے کھڑے ہو کے بوٹو والی لوٹو دیکھ لی تو بڑھتے ہیں بوٹو کو کل کرنے کی طرف واللہ ادھر میں بوٹوں تو بوٹ ہی ماروں گا کیونکہ میرے ٹی میٹ کے طرح میں چبلے تو نہیں مارتا نا میرے پاس آئی فون ہوتی تو تیر سے اچھے کلیچ نکال دا یار کمنٹ میں بتا دو میں اچھے کلیچ نہیں نکال دا تو بڑھو پرفیکٹ کلیچ نکال کے آپ کو دکھاؤں گا واللہ میرے فرمی کے پاس آئی فون آنے کے بعد کا بیو سلام علیکم واللہ آپ نے ہمارا تھوڑا شگل ملا دیکھ لیا گا تو بڑھتے ہیں گلے کلیچ کی طرف واللہ میرے کو سمجھ نہیں آتا پاکستان لو بی میں کسی کی طرح کسی پوش کرتے ہو ایک کے ایک 가ڑ کے ادھر کوئی پوش کرو شکل رہی ہے واللہ پاکس استان لو بی میں صفحکل منٹ پوش کرتے ہیں واللہ اکنسبہ بگر دو بارہ فائیڑ لیں گے یقیم جانتا ہیں والا یار یہ پھر اپنی روایت میں پورے ہو جاتے ہیں پھر وہ کیمپنگ لگانا شروع ہو جاتے ہیں پھر میں مر جاتا ہوں پھر میں انہوں کو اسی اچھی سناتا ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا والا یار دل پہ بات نہیں لینا پاکستانی سچ تو کڑوا ہر کسی کو لگتا ہے کبھی میرے پاکستانی بھائی آن لائن ہوتے تو پاکستانی لو بھی لگ جاتے ہیں جب بھی میرے فرینڈز آن لائن ہوتے ہیں اربیک تو انہوں کو ساتھ میں کھیل لینا پھر اربی کلیش نکل آتے ہیں والا یبرو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ورلڈ نمبر ون کلوز ان کاؤنٹر کا ٹائٹل ہوں اس ویڈیو پہ ون کے ویوز اور ون ہنڈریڈ لائک ہونے چاہئے اور تقریبا ون ہنڈریڈ تو کمیٹ ہونے چاہئے پھر میں اگلی سیزن کلوز ان کاؤنٹر کا ٹائٹل لوں گا انشاءاللہ مجھے اچھا ریسپونس ملا تو میں آپ کو کلوز ان کاؤنٹر کا ٹائٹل کر کے ہی دکھاؤں گا اور ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو جلدی سے چنل کو سبسکر کر دیں لائک کرنے اور شیئر کرنا مد بھولنا تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لے اپنا کیا رکھنا ملتے ہیں